لائک کریں اس کے بعد سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے تو بدر سے نکلتے وقت تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ ستر کفار کم و بیش مرے تھے قتل ہوئے تھے بدر کے اندر جن میں سے بڑے بڑے گنڈے مکے کے جنہوں نے بہت ستایا تھا اللہ کے حبیب اور مسلمانوں کو جیسے ابو جہل اطبا شہبہ یہ سب بڑے بڑے گنڈے تھے بڑے بڑے کافر تھے امیہ بن خلف یہ سب بدترین لوگ تھے جو مرے تھے اور ان میں سے سب سے بدترین وہ تھا حضور نے جس کو نیزہ چبویا تھا حضور کے نیزہ چبونے سے وہ مر گیا تھا اور حدیث پاک ہے کہ دنیا کا بدترین انسان وہ ہے جو نبی کو قتل کرے یا جس کو نبی قتل کرے نبی کے ہاتھ سے جو مرے وہ بھی بدترین ہے اور جس کو نبی مار دے وہ بھی بدترین ہے تو اللہ کے حبیب نے اس کو نیزہ چبویا اور وہ مر گیا تو کافروں نے اس کو تانہ دیا کہ حضور نے تجھے نیزہ ہی تو چبویا تو اس نے کہا کہ تمہیں کیا پتا ابن خلف کہتا ہے تمہیں کیا پتا اگر وہ مجھ پہ تھوک بھی دیتے تو بھی میں مر جاتا ہوں حضور کی اتنی عہبت تھی اللہ کے حبیب علیہ السلام میں یہ شان ہے اور میرے آقا کے شان بھی تو دیکھیں آپ اگر وہ لعا وہ تھوک کوئے میں گیا تو کوئے میں مٹھا ہو گیا وہ لعاپ سوکے کوئے میں گیا تو کوئے میں پانی آ گیا وہی لعاپ پیاسے بچوں کے موہ میں گیا تو ان کی پیاس ختم ہو گئی وہی لعاپ جابیر کی ہانڈی میں گیا تو سالن پورے لشکر کو کام آ گیا وہی لعاپ گوہ سیازم کے موہ میں گیا تو ان کو مقرر بنا دیا وہی لعاپ امام حسین کے موہ میں گیا تو معرفت کی چشمیں جاری ہو گئے وہی لعاپ علیہ مرتضیٰ کی آنکھ میں لگا تو آنکھ کی تکلیف دور ہو گئی وہی لواب حضرت قطادہ کی آنکھ میں لگا تو ان کا آپریشن ہو گیا وہی لواب کسی کے چہرے پہ لگا تو اس کا چہرہ منور ہو گیا وہی لواب کسی کی پنڈلی پہ لگا تو اس کی پنڈلی کا درد دور ہو گیا وہی لواب اللہ اکبر اگر ابن خلاب پر ڈال دیا گیا تو وہ مر گیا لواب ایک ہی ہے کئی شفاہ ہے کئی زہر ہے پیار سے تھوک دیا تو وارے نیارے ہو گئے انسان ٹڑپ کر مرنے لگا یہ آقا کا موجزہ ہے جو مارنے والے ہتیار ہے وہ بچانے کا کام وہ لو کر سکتے ہیں اس کو مار کے کوئی بچ سکتا ہے تیر مارنے کا کام کرتا ہے اس کو چھوو تو تو مرے گئے انسان یہ لواب مصطفیٰ کا موجزہ ہے کہیں زندگی بنتا ہے کہیں موت بنتا ہے کہیں دوا بنتا ہے کہیں شفاہ بنتا ہے تو یہ آقا کی شہان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جو حضور کے ساتھیوں نے جن کو مارا تھا وہ بدترین مخلوق تھے جن کو مارا گیا تھا ایک تو حضور کے ہاتھ سے مرا تھا یعنی مرا تھا اسے مراد کی حضور نے صرف نویزہ چھو دیا تھا اس کو تڑپنے کے لئے چھوڑ دیا تھا پھر اس کے بعد جس کو امت کا فرعون کہا گیا ابو جہن وہ مرا تھا اس کا مطلب کتنے بدترین کفار تھے وہ اور ان کے کفر میں کوئی شک نہیں ہو سکتا جب حضور بدر کے میدان سے نکلنے لگے تو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو کوئے میں ڈال دو ان کفار کی لاشوں کو کوئے میں ڈال دو تو ان کی لاشوں کو کوئے میں ڈال دیا گیا میں اس کی تشریح کے ساتھ روایت پیش کر رہا ہوں کوئے میں ڈال دیا گیا کوئے میں ڈالنے کے بعد میرے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان میں کھڑے ہو کر کے اے شہبہ اے فلان اے فلان اے فلان حضور نام لے لے کر کہتے تھے کہ دیکھا میرے اللہ کا وعدہ سچا ہو کر کے رہا اللہ نے ہمیں کامیات کیا تمہیں نامراد کیا حضور یہ کہہ کر ان کے ان سے بات کرنے لگے اب وہ تو مر چکے تھے وہ تو مر گئے تھے کٹ گئے تھے تو صحابہ کرام کو حیرت بھی پیار سلے تو مر گئے نا حضور یہ تو مر گئے ہیں آپ ان سے کلام کر رہے ہیں تو آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں کیا فرمایا یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں بظاہر کلام کا یہ معنی نکل رہا ہے کہ یہ کلام حضور نے کس سے کیا صحابہ سے کیا یعنی صحابی جو جسم سے سن رہا ہے صحابی جو جسم سے سن رہا ہے اپنے جسم کے کان سے سن رہا ہے یا یوں کہہ لیجئے کہ مومن اپنے جسم کے کان سے جتنا سن رہا ہے اس سے زیادہ کون سنتا ہے کافر کی روح سنتی ہے یہی مطلب اس کا نکل رہا ہے یعنی ابو جہل کی روح کس سے زیادہ سن رہی ہے مومن کے جسم کے کان سے زیادہ کس کی روح سن رہی ہے کافر کی روح اور وہ بھی کون سے سند یافتہ سرٹی فائی کافروں کی روح جب اتنا سن سکتی ہے زندہ مومنوں کے کانوں سے زیادہ جب اتنے بترین کافروں کی روح دور سے سن سکتی ہے تو جب کافر کی روح کی سننے کے پاور کا یہ عالم ہے تو مومن کی روح کے سننے کا عالم کیا ہوگا اب مومن کی روح کتنا سنتی ہے مومن کی روح سننے کی شان کیا ہے آئیے آپ دیکھئے ہم جب قبرستان جاتے ہیں تو قبرستان جاتے ہوئے کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبول دیکھو نبی پر سلام پڑھنے میں تو لوگوں کو اختیار ہے لیکن قبر والوں پر سلام پڑھنے میں کسی مکتب ہے فکر کو اختلاف جو ہے وہ نہیں حضور پر سلام پڑھنے میں لوگ لڑتے جگڑتے اختلاف کرتے لیکن ہر بندہ اپنے باپ کی قبر پہ جاتا ہے تو سلام کرتا ہے کہاں سے کرتا ہے دروازے سے کرتا ہے حمیدیہ مسجد کے پاس سے کرتا ہے درائشن قبرستان میں لے لے دروازے سے کرتا ہے یا آفتاب رسالت مسجد کے پاس سے کرتا ہے کرتا کہیں سے بھی ہے کتنوں کو سلام کرتا ہے تین قبروں والوں تم کو سلام دو قبر والوں تم کو سلام اببہ جی آپ کو سلام اممہ جی آپ کو سلام بلکہ کیا کہتا ہے السلام علیکم یا اہل القبول ٹھیک ہے یہی ہے نا یہی کہتے ہیں نبی کو یا کہنے میں لڑتے ہیں اور قبر والوں کو بھی یا کہتے ہیں ابھی بھی وہ دعا لکھی ہوئی ہے قبرستان پہ وہ گیٹ جینا وہ سنیوں سنیوں کے دور میں بنا ہوا ہے اور بھی اس کا مطلب ایک تھا کہ ایک دور ایسا تھا کہ پورا شہر سنی ہی تھا اٹھارہ سا ستاون والے سب بعد میں آئے ہیں اور انکار کرنے والے بھی سب بعد میں آئے ہیں یہ آپ کو گوھر کرنا ہوگا یہ آپ کو سوچنا ہوگا پہلے سب ہم ہی تھے ہیں بعد میں مسجدوں پہ کبزے ہوئے گھروں میں بعد میں کبزے ہوئے لوگ جائے وہ عقیدے لوگوں کے بعد میں بدلے پیسوں کی وجہ سے شورت کی وجہ سے دولت کی وجہ سے سب پہلے ایک ہی عقیدے پہ تھے تھے سب مالے گاؤں میں نہیں دنیا بھر میں لوگوں کا ایک ہی عقیدہ تھا کون سا عقیدہ وہی عقیدہ جو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ جس کو چودویں صدی میں امام احمد ازا نے پیش کیا پھر اس کے بعد اس سے پہلے کی صدی میں شاہ عبدالعزیز نے پیش کیا شاہ ولی اللہ نے پیش کیا شاہ عبدالحق مہدیز دہروی نے پیش کیا حضور غریبی نواز نے پیش کیا بابا کتب نے محبوب علائی نے یہ سارے وہی عقید ہیں جو عقید حقہ ہیں بہرحال اس کی تفصیل میں نہیں جاتا تو قبرستان جاتے ہیں تو سلام کرتے ہیں اور حدیث پارک میں آتا ہے کہ ساری قبر والے سلام سنتے ہیں کون سنتا ہے ساری قبر والے سلام سلام سنتے نہیں ہیں بلکہ وہ تمہیں پہچانتے بھی ہیں سری پہچانتے نہیں ہیں بلکہ تمہارے قدموں کی آٹھ کو تمہارے چپل کی آواز کو بھی وہ سنتے ہیں اور جتنی دیر تک تم قبروں کے قریب بیٹھتے ان کا دل بیلتا ہے وہ تم سے خوش ہوتے ہیں جو تم پڑھتے ہو وہ بھی سنتے ہیں جو تم کہتے ہو بھی سنتے ہیں لیکن حد ہے جو تم کہتے وہ سنتے ہیں جو وہ کہتے ہیں تم نہیں سنتے کیونکہ وہ روحانی طاقت سے سنتے ہیں اور تم جسمانی خوبت سے سنتے ہو تو جسم آجیز آجاتا ہے اور روح کی طاقت اور روح کا پاور بڑا مضبوط ہوتا ہے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں میں عدیث کا مفہوم پیش کرنے لگا ہوں یعنی آقا فرماتے ہیں کہ تم بیٹھتے ہو وہ دیکھ رہے ہیں تمہارے قدموں کی آرٹ وہ سننے یہ سب ہوتا ہے سننے والوں میں کون ہے جو رات رات بار پی کر کے پڑا رہتا تھا وہ بھی سنتا ہے صرف اس کی شان اتنی ہے کہ وہ کلمہ پڑھنے والا تھا مسلمان تھا جب کافر سنتا ہے تو یہ تو بھارا شرابی تھا لیکن مسلمان تھا جمعہ تک نہیں پڑھتا تھا دادا جی جمعہ تک نہیں پڑھتا تھا لیکن وہ بھی سنتا ہے لیکن تھا وہ مسلمان کافر تم اس کو نہیں کہتے تھا مسلمان پھر اس کے بعد گالیاں بھی دیتا تھا لیکن وہ بھی سن رہا ہے سلام بھی سن رہا ہے اور جواب بھی دے رہا ہے آپ نمازی ہو کر بھی نہیں سن رہے کیونکہ آپ جسم کے کان سے سن رہا ہے وہ روح کے کان سے سن رہا ہے اب آپ مجھے بتائیں کہ جب مسلمان اور مومن کی روح اتنا سنتی ہے پہچانتی ہے وغیرہ وغیرہ سب کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کافر کی روح اتنا سن رہی حضور کہتے ہیں تم سے زیادہ تو مومن کی روح تو اس سے زیادہ سنتی ہے کیونکہ اس کے پاس ایمانی قوت ہے اس سے زیادہ سنتی ہے جواب بھی دیتی ہے اب بتاؤ جب عام مومن مسلمان کی روح اتنا سنتی ہے عام مومن مسلمان کی روح اتنا سنتی ہے تو ولی کی روح کتنا سنتی ہوگی اور کتنا زیادہ سنتی ہوگی اس کے سننے کے پاور کا عالم کیا ہوگا کیونکہ مومن سے بڑا مرتبہ ایک اللہ کے ولی کا ہے اب یہاں آگئے کہ سن لیا حدیث ہی سے ہم پہنچ رہے ہیں کوئی واقعہ بھی ابھی نہیں ابھی صرف حدیث آپ نے سن لیا تیسری بات روح سفر کتنا کر سکتی ہے روح سفر کتنا اب چونکہ سن لیا آپ اس پر تو آگئے اتنا تو مان لیا کہ سنتے ہیں روح سنتی ہے اللہ والوں کی روحانیت سنتی ہے وہ روح ہم پکارتے ہیں روحانی طور پر مدد کرتے ہیں سن تو لیا اب یہ جو آپ قبر پر سلام کرنے جاتے ہو تو روحیں قبر پر رہتی ہے ضروری نہیں ہے روحوں کے مقام ہوتے ہیں کوئی روح قبر پر رہتی ہے کوئی روح عرشو پر رہتی ہے کوئی روح مقتل مکرمہ میں رہتی ہے مراتب کے اعتبار سے روحیں رہتی ہیں میں اس کی تفصیل کبھی پہلے بیان کر چکا لیکن ہم سلام مالگاؤں میں کرتے ہیں اور دادا جی کی روح اگر نیک ہے تو چاہے زمزم پر ہے حتیم اور قابے کے درمیان ہے لیکن وہ وہاں سے سن کے جواب دے رہی ہے پہچان بھی رہی ہے اب بتاؤ کہ دادا جی کی روح جب سن رہی ہے تو جو گوث العظم دستگیر ہے ان کی طاقت کتنی ہوگی سننے کی سن لیا اب سننے کے بعد روحانی طور پر مدد کرتے ہیں یا مرادیں پوری کرتے ہیں اس کا ثبوت کہیں حدیث میں تو اب سنیے حدیث پانک میں آتا ہے سرکار کی حدیث ہے یہ جو حدیثیں پڑھ رہا ہوں نا اس پہ کسی کا اقتلاف نہیں ہے سرکار علیہ السلام کی حدیث ہے جب تمہے کا کوئی سونے سے پہلے وضو کرتا ہے تمہے کا کوئی سونے سے پہلے وضو کرتا ہے یعنی باوضو سوتا ہے تو نیند کی حالت میں اس کی روح اس کے جسم سے نکالی جاتی ہے اور نکالی جانے کے بعد اس کی روح کو عرش کی سہر کرایا جاتا ہے یعنی باوضو سونے والا کہاں جاتا ہے روزانہ آسمانوں پہ عرش پہ بولو اگر آپ جسم سے جانا چاہیں پہلے تو جسم سے جانے کے لئے پہلا ذریعہ کیا ہے پیر ہے بولو پیر سے دھلیا جانے کے لئے کتنا ٹائم لگے گا ناسک اور ممبئی جانے کے لئے کتنا ٹائم لگے گا ہے نا پھر چلے پیر سے اب یہ ترقی کا دور ہے تو آپ کاروں سے جاتے تو بھی ٹائم لگے گا لیکن وضو سے سویا ادھر آنکھ بند ہوئی پلک کے جھپکتے آپ کی روح کہاں پہنچی آسمانوں سے گزرتے ہوئے عرش پر اور پھر حدیث میں یہ بھی آیا ہے وہ عرش پر حالت سجدہ میں ہوتی ہے اس سے باوضو سونے کی فضیلت بھی پتا چلی میری گزارش ہے کہ روزانہ سونے سے پہلے وضو کر لیا کرو اور باوضو سویا کرو کتنی برکت کی بات ہے حضرت سرکار غریب نواز فرماتے ہیں اور سرکار نوری میاں رحمت اللہ علیہ نے بھی فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان بے وضو سوتا ہے تو اس کی روح جب نکلتی ہے تو فرشتے کہتے ہیں اس کو واپس کرو یہ وضو سے نہیں ہے یعنی عرش پر آج اس کی روح نہیں جائے گی کیونکہ وہ بے وضو سویا ہے یعنی باوضو سونے والا اب یہاں اگر لوگ کہتے ہیں نبی کو میراج روحانی ہوئی میں کہتا ہوں کہ یہ کونسی بڑی بات ہو گئی نبی کے گلاموں کی روح روزانہ عرش پر جاتی ہے باوضو رہنے کی برکت سے تو اگر نبی چلے گئے تو پھر کونسی بڑی بات ہے تو آقا کی کوئی روحانی میراج نہیں ہوئی حضور تو جسم کے ساتھ تشریف لے گئے حضور علیہ السلام تو جسم کے ساتھ تشریف لے گئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں باوضو سونے کی برکت دیکھیں اور بلکہ باوضو سونے کی بات آئیے تو سنیے جو باوضو سویا اور اسی رات اس کا انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا اور پھر ایک اور بڑی بات باوضو سونے کی یہ ہے کہ جو باوضو سوئے گا تو جب تک سوتا رہے گا اس وقت تک کہ فرشتے اس کی نیکیاں مسلسل لکھتے رہیں گے اس کا ایک ایک لمحہ عبادت میں شمار کیا جائے گا تو جو باوضو سوتا ہے توجہ فرمائے باوضو سویا تو اس کی روح آسمانوں کی سیر کرتی ہے عرش کی سیر کرتی ہے عرش الائی کے نیچے سجدہ کرتی ہے یہ باوضو سونے والے کی برکت ہے